دوستو ایک کہاوت ہے کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاکتا ہے اور یہ حال جو ہے خاص طور پر بینجمن نتنیاہو کا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جہاں اس کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں آرسٹ وارنٹ جاری ہونے والا ہے پر اس سے پہلے ہی امریکہ اور اسرائیل میں خلبلی مت چکی ہے جہاں ایک کے بعد ایک بینجمن نتنیاہو جو ہے امریکہ کو دھمکی دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جہاں آپ صاف طور پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بینجمن نتنیاہو نے امریکہ کو چیتایا ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی آرسٹ وارنٹ جاری ہوتا ہے تو یہ آرسٹ وارنٹ میں صرف اسرائیل ہی نہیں پسے گا اس میں امریکہ بھی پسے گا کیونکہ امریکہ نے ہی ہمارا اس جنگ میں پوری طریقے سے ساتھ دیا ہے اور اگر ہماری گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوتا ہے تو آپ کی بھی بدنامی ہوگی اس لیے آپ کو کڑے قدم اٹھانے پڑیں گے جس کے چلتے یہ گرفتاری رکھ جائے اور ایک طرف یہ دلیل دی جاتی ہے تو دوسری طرف بینجمن نتنیاہو کی طرف سے جو کہ آپ صاف صور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ کا فیصلہ یقینا ہمارے خلاف آنے والا ہے پر امریکہ کو اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلے پر ہی بین لگا دینا چاہیے کیونکہ یہ بتا دینا چاہیے کہ انٹرنیشنل کورٹ جیسی کوئی چیز ہے نہیں اگر اس کی حیثیت ہوتی تو وہ پتن کو گرفتار کر لیتا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے امریکہ کو اس کے فیصلے کو پلٹنے کے لیے اس کے فیصلے پر ہی بین لگا دینا چاہیے مطلب اتنی جھجلاہت صرف فیصلے کے آنے سے پہلے ہی بینجمن نتنیاہو کے چہرے پر صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے جہاں بینجمن نتنیاہو یہی نہیں رک رہا بلکہ دھمکی پر دھمکی دے رہا ہے اور اس کا اثر بھی خاص طور پر امریکہ پر ہوا ہے جو کہ آپ یہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس کے اسپیکر مائک جونسن نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ کا فیصلہ بھلے ہی اسرائیل کے خلاف آنے والا ہے پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل تو دوشی ہی نہیں ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے اور اسرائیل جو ہے وہ پوری طریقے سے نردوش ہے یہ مائک جونسن نے انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلے سے پہنے کہا ہے اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی دوشی ہے تو وہ ہے صرف حماس جس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل کو اس کے گھر میں گھس کر کے مارا جس کے چلتے یہ معاملہ بڑھا سات اکٹوبر کا مائک جونسن نے انٹرنیشنل آئی کورٹ کو حوالہ دیا کہ بھئی اسرائیل نردوش ہے اگر کوئی قصوروار ہے تو وہ ہے صرف اور صرف حماس جہاں اسرائیل میں گیارہ سو لوگ مارے گئے وہ چیزیں مائک جونسن کو دیکھ رہی ہیں پر جس طریقے سے اسرائیل کے آتنکی سینیکوں نے گازہ کے اندر مظلوم فلسطینیوں کا نرسنگھار کیا ہے بلکہ چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی ہتیائی کی ہے انہیں شہید کرنے کا کام کیا ہے پر وہ بینجمن نتنیاہو چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کرنے والا نردوش نظر آ رہا ہے یو ایس کے سپیکر کو جو چیزیں لوگوں کے سامنے لگاتار آ رہی ہیں اور اس پر سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں پر ایک طرف انٹرنیشنل کوٹ کو لے کر کے بوال مچا ہوا ہے تو وہی آپ اسکرین پر صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو مسلم دیش ایسے ہیں جنہوں نے کڑا قدم اٹھاتے ہوئے امریکہ کو فنڈنگ دینے والی کمپنیوں پر ہی پرتیبند لگا دیا ہے جو چیزیں ان کی کمپنیوں کے ذریعے خریدی جاتی تھی اس پر پوری طریقے سے بین لگانے کا کام جو ہے انڈونیشیا اور ملیشیا دوارہ کر دیا گیا ہے جو کہ آپ یہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں جہاں گازہ یودھ کا بہشکار ابھیان کے بعد ایکوٹی کمپنیوں نے فنڈنگ روک دی فائنینشیل سٹائنس کی ریپورٹ ہے کہ ایکوٹی فرم جنرل اٹلانٹیکا اور سویس گازہ پر اسرائیل کے یودھ کے بہشکار کے قارن انڈونیشیا اور ملیشیا نے امریکی فاس فوڈ برانڈوں کی بکری میں کئی میلین ڈالر کی حصے داری روک دی ہے مسلم بہل انڈونیشیا اور ملیشیا اور بھوکتاؤں نے اسرائیل کے لیے واشنٹن کے سمرتن اور پلیسٹین اسرائیل کے قبضے کا سمرتن کرنے والے برانڈوں کے بہشکار کا ایک ویاپک ابھیان کے روپ میں حصہ لیا جس میں اسٹار بکس کی ایف سی اور پیزا ہٹ سہیت امریکی برانڈوں کا بہشکار کیا گیا ہے جہاں اسٹتی میں پریچت دو لوگوں کی انسار دسمبر میں امریکی ایکویٹی نیویشن جنرل نے اسٹار بکس آپریٹر اور بوگا میں اپنی بیس پرتیشت حصے داری کی بکری روک دی ہے مطلب جو کمپنیاں خاص طور پر امریکہ کو فنڈنگ دیتی تھی اسی کے اوپر ملیشیا اور انڈونیشیا نے قرارہ پرہار کیا اور جس کی وجہ سے اربوں لاکھوں روپے ڈالر کا نقصان امریکہ کو سہنا پڑا ہے اور جب یہ قدم خاص طور پر اٹھایا جا سکتا ہے ملیشیا اور انڈونیشیا دوارہ تو کیوں نہیں یہ ستاون مسلم دیش یہ قدم اٹھاتے ان ستاون مسلم دیشوں کی چھوڑ دیجئے اپنے ہی دیش کی بات کی جائے تو عید کے موقع پر تمام لوگ چاہے کیف سی ہو چاہے آپ اسٹار بکس کی بات کریں چاہے آپ بات کریں پیزا ہٹ کی چاہے آپ بات کریں میک ڈانلڈ کی تو وہی آپ صاف طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے استانبول کے میئر نے ہماس کو آتنکی سنگٹھن قرار دیا ہے یعنی کہ ترکی کے راشنپتی رسپ طیب اردوغان ہماس کو یودھا بتا رہے ہیں اور ہماس کو ایک کرانتیکاری یوجنا کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماس اتحاس رچ رہا ہے جہاں دنیا بھر کے لوگ یہ صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہماس ٹیرینسٹ نہیں بلکہ مجاہدین ہیں جو اپنے حق زمین کے لیے لڑ رہی ہیں پر یہاں ترکی کے میئر کے دوارہ جو بیان دیا گیا اس نے سوال کھڑے کر دیئے ہیں اور یہ صاف طور پر بتا دیا ہے کہ ایک طرف ترکی کے راشنپتی رسپ طیب اردوغان ہے جو ہر مرچے پر پیروی کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہی کے لوگ جن کو خود ترکی کی عوام نے چن کر کے میئر بنایا ہے اور اس میئر کے چنام میں رسپ طیب اردوغان کو قرارہ جھٹکا دیا ہے پر نتیجے اب سامنے آنے لگے ہیں کہ کس قدر وہاں استانبول کے میئر امریکہ اسرائیل کی بھاشا بول کر کے یہ صاف طور پر سنکیت دے رہے ہیں کہ وہ آنے والے سمیں میں اگر ترکی کے پریسیڈنٹ بن گئے تو کس طریقے سے محل بنایا جائے گا ہر ایک خبر سے آپ کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے ازاست شکریہ